ہمارا کوششن ہے او لیولز کا او لیول اکاؤنٹنگ کا میجون ففٹین ٹوانٹی ٹو کا نون پروفٹ میکنگ آرگنیزیشن کا ٹھیک ہے جی تو نون پروفٹ آرگنیزیشن میں ہمارا یہ سوال ہے اب پہلا کوششن ہمارا یہاں پہ یہ بنتا بیٹا کہ سر اس میں کیا بار ٹریڈنگ کاؤنٹ ریفیشمنٹ ٹریڈنگ کاؤنٹ وہ بنے گا کہ نہیں بنے گا تو میرا جواب یہ ہے یہ بالکل نہیں بنے گا اس لیے کہ ریفیشمنٹ ٹریڈنگ کاؤنٹ یا بار ٹریڈنگ اکاؤنٹ ہم تب بناتے ہیں جب آپ کو اوپنگ اور کلوزنگ انوینٹری کوسشن میں گیون ہو ان دس کوسشن دیر ایس نو اوپننگ انوینٹری تو آپ کو ٹریڈنگ کاؤنٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہے نیکس آتا ہے جی کیا اس کوسشن میں پرچیز لیجر کنٹرول اکاؤنٹ یا پی ایل سی بنے گا وہ بھی نہیں بنے گا کیونکہ اس میں اوپننگ اور closing trade pables بھی question میں given نہیں ہے if opening and closing trade pables given نہ ہو تو there is no need to prepare PLCA to find credit purchases پھر آپ کا آتا ہے جی last میں یعنی سنیکس جو ہے آپ کا آتا ہے جو point number 2 اور 3 لکھا ہے تو اس پر ذرا غور کچھے دیکھیں آپ اس کو لکھ بھی سکتے ہیں subscription not yet received from the previous year subscription not yet received from the previous year are considered as bad debts subscription not yet received from the previous year will be considered as bad debts وہ subscription جو آپ کو پچھلے سالوں سے ملنی تھی اور ابھی تک نہیں ملی اسے ہم bad debts consider کر لیتے ہیں یعنی 530 کی subscription جو ہے وہ اس سال کے start میں yet to be received یا accrued اور وہ آپ کو نہیں ملی اس میں سے 280 ملی ہے نا 280 آپ کو مل گئی یا باقی آپ کو نہیں ملی اس کا مطلب ہے کہ جو remaining 250 جو اس میں سے نہیں ملی that will be treated as bad debts اس نے ویسے لکھ بھی دیا question میں کہ subscription not paid after 12 months will be were considered irrecoverable لیکن یہ لکھنا لکھا ہونا ضروری نہیں تھا اگر یہ نہ بھی لکھا ہوتا تب بھی ہم اسے bad debts ہی consider کرتے تب بھی ہم اسے irrecoverable debt ہی consider کرتے تو ہم اس کو bad debts ہی consider کریں گے اپنے question آگے دیکھتے ہیں جی آگے ہم نے account بنانا ہے اپنا کس کا subscription account اس نے question میں پہلی requirement جو دیئے نا وہ یہ دیئے کہ آپ کو subscription account بنا کے رکھا میں آپ کے سامنے بنا رہا ہوں بیسے تو کل بھی سکھایا تھا لیکن کوئی بات نہیں دوبارہ ہم سکھا لیتے ہیں تو subscription account بیسیکل ہمارا income account ہوتا ہے تو income account کا ایک format ہوتا ہے اور اس format کے تحت آپ کو income account پرپیئر کرنا پڑتا ہے تاکہ آپ وہ figure find کر سکیں جو آپ نے income and expenditure account میں لے کے جانے ہیں income and expenditure account میں آپ وہ figure لے کے جاتے ہیں جو کہ income وہ income جو آپ نے کمائی ہے آپ کو چاہے ملی ہو یا نہ ملی ہو تو آپ کو اس کے لیے income کا account بنانا پڑتا ہے اور income کا account یا expense کا account ہم تب بناتے ہیں جب آپ کو question میں opening اور closing دیا ہو اس income یا expense related اگر کسی expense income کا opening closing دیا ہو پھر آپ کو اس کا account بنانا پڑے گا ادھر آپ کہا جاتا ہے ایک root brought down ادھر آپ کہا جاتا ہے ایک root carried down یہ کیا ہے میں بتا بھی دیتا ہے ایک root brought down کا مطلب ہے وہ subscription جو پچھلے سال کی تھی لیکن آپ کو ابھی تک نہیں ملی اور وہ کتنی ہے 530 ایک root carried down کا مطلب ہے اس سال کی subscription جو آپ کو ابھی تک نہیں ملی پھر آپ کہا آتا ہے in advance brought down اور ادھر آپ کہا جاتا ہے جی in advance carried down اور ادھر آپ کیا جاتا ہے cash figure یعنی جو subscription آپ کو اس سال receive ہوئی ہے cash to subscription income ورہی ہے cash کی ورہی ہے cash to income تو subscription income credit ہو رہی ہے کس کی ورہی ہے cash کی ورہی ہے اور جو difference ہے دونوں سائٹس کا ورہی ہے ورہی ہے which is going to be balancing trigger لیکن اس سوال میں یہاں پر ایک چیز اور بھی آئی گی اور وہ کیا ہے ہمارے bad debts کیونکہ bad debts کی entry آپ نے پاس بی debts debit ورہی ہے کس کی وجہ سے subscription کی وجہ سے ورہی ہے question میں دیئے ہوئے ہیں تو وہ question میں آپ کو record کرنا پڑھے گا دیکھتے ہیں سبسکرپشن in areas ماپس کتنی ہے root brought down 530 ہے اور root carry down 750 ہے 530 آپ پہ root brought down آگیا اور 750 آپ پہ root carry ڈبان اس کے بعد اگر ہم آگے دیکھیں تو in advance ہے سبسکرپشن in advance ہے brought down تو ہے نہیں in advance carry down ضرور ہے that is 450 کا ای ہوئی ہے وہ آپ لکھیں گی کی صورت میں یہ لکھا ہے سبسکرپشن ریسیب 3260 کی زاری بات ہے وہ bank account میں ریسیب and payment account میں موجود ہوگی 3260 کی وہ cash وکر آپ یہاں پر record کر لیں گی جو آپ کو سبسکرپشن ریسیب ہوئی ہے total پھر بیڈر ہوگئے 530 میں سے 280 جو ہے وہ minus کر دیں گے that is going to be the bad debts for regarding subscription so subscription credit ہو رہا ہے اس کی وجا سے bad debts کی total آجائے گا 426 0 minus کر دیں 3280 3280 آپ کی آجائے گی subscription income جو کہ آپ نے income and expenditure account میں لے کے بھی جانے ہیں that is the income you are supposed to write in income and expenditure account بناتے اس question میں bar trading count نہیں بنے گا کیونکہ bar trading account کی لیے آپ کے پاس جو data کی ضرورت ہوتی ہے opening and closing inventory وہ available نہیں ہے purchases بھی available نہیں ہے bar trading count کی ضرورت ہمیں سوال میں نہیں ہے main source of the income for any club is subscription income تو ہم income میں لگ لگ دیں subscription income آپ آ جائے گا اگر ہم bar trading on bina to me bar trading profit لگ ta resurgment trading profit لگ ta لیکن philhal اس میں موجود نہیں ہے آپ to next ہم دیکھتے ہیں subscription اور کون سی دی جی وہ چک کر لی ہم income اور دی بی آپ و کمپیٹیشن fee entry fee received 1580 کی یہ آپ کی انکم میں آ جائے گا کمپیٹیشن fee 1580 اس کے بعد آ جائے گا بیٹا آپ کمپیٹیشن fee کے بعد اور بھی income دی بھی donation دیا آپ 350 کا وہ بھی آپ income میں ڈکھ دیں گے donation بھی آپ کی income ہوتی ہے 350 کی اس کا total کرنے جی کتنا آپ ہیں ڈی 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 سب سے پہلے ہم لکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہم لکھ لیتے ہیں سبسکرپشن اکاونٹ میں لکھے ہوئے ہیں وہ یہاں بھی آنے ہیں مس نہ ہو جائیں مجھ سے اس لیے میں نے لکھ لیا سبسکرپشن اکاونٹ بیٹا کریٹ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے بیٹر کی ویسے بیٹر ایز ایکسپنس بھی تو آپ کو رکار کرنے ہیں وہ آپ کو انکم سیٹمنٹ میں ایکسپنس میں لکھنے پڑیں گے آگے دیکھتے ہیں نیکسٹ آپ کہتے ہیں سوری بیٹر کے بعد رنٹ آف کلپ روم ہے کتنے کی ہے بیٹا ٹو فیفٹی کی وہ لکھ لیتے ہیں ٹیبلنگ ایکسپنس ہے نائنٹین ہنگڑڈ کے میں لکھتا ہوں پہلے ٹریئر سیلری لکھ لیتا ہوں ٹو فیفٹی کی ہے یہ بھی ٹیبلنگ ایکسپنس ہے کتنے کے دینے میں جی پسچن میں دیکھیں اگر ہم نائنٹین ہنگڑڈ کے وہ لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ کا بات ہے جی ادھر آپریٹنگ ایکسپنسز آتے ہیں ایک تو ہمارے اور دوسرے آپ کی ایک اور ایکسپنس ہے رنٹ آف کلپ روم اب یہاں پہ پرگرم آگئی کیا پرگرم آئی گئے بلکل وہی پرگرم جو پہلے ڈسکس کی تھی آپ سے اگر کسی انکم کا سبسکرپشن کا اکاؤنٹ بنانا پڑا تھا آپ کو اسی طرح اگر کسی ایکسپنس کا اوپننگ کلوزنگ دیا ہو تو ہم اس کا اکاؤنٹ بنانا کچھ بچے کیا کرتے ہیں میں نے کہا میں ایکسپلین کر دوں تاکہ بچوں کی ذہن میں نہ رہے کچھ بچے یہ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ سر ہم ڈریکٹی ایڈلیس کر کے جو ہے وہ سالو کر لیتے ہیں ایسا آپ نہیں کر سکتی اس کی وجہ بھی بتا دیتا ہوں وجہ یہ ہے کہ آپ کو پیپر میں ایکسپنس اور انکوہ کا اکاؤنٹ بنانا آتا ہے آپ نے ایکسپنس اور انکوہ ایکسپنے بنانا ہے تو پھر آپ کیسے بنائیں گی اگر آپ اس کو ریکارڈ نہیں کریں گے یہ آپ کو اکاؤنٹ بنانا نہیں آتا ہوگا ایکسپنس کا اکاؤنٹ میں بناتا ہوں سب سے پہلے یہاں پر جی پیپر میں اکاؤنٹ بنانا آتا ہے سر کب آیا ہے کوئی بھی نہیں آیا ہے میٹا اکاؤنٹ بنانا آتا ہے الگ question کے انکوہ not including in this question الگ question میں بنانا آتا ہے اکاؤنٹ بنانا کے سوال اکاؤنٹ بنانا کے سوال کریں اکثر اس کو دیرک کروا دیتے ہیں وہ بھی ذاتی کرتے ہیں اس کی بجائی ہے کہ پیپر میں جب اکاؤنٹ بنانے کا سوال آتا ہے بچوں سے وہ نہیں ہو پاتا بچوں نے پریکٹس ہی نہیں کی ہوتی 190 opening 20 closing ہے روٹ جو پچھلے سال کے آپ نے تک پی نہیں کی ہو اور 20 اس سال کے ہیں جو آپ نے پی نہیں کی ہو سال آپ نے پی کر دی ہیں وہ کتنے کی ہیں 1350 تو وہ آپ کے اس سائیڈ پہ آئے گی 1350 اور اس سائیڈ پہ آپ کے آجائے جو کہ ان دونوں کا نکال کے آپ کو solve کرنی پڑے گی یا لکھ نہیں پڑے کتنی آپ یہ جی بتائیں یہ آجائے 1370 1370 minus 90 کریں کی آتا ہے minus 190 1370 minus 190 کتنا آتا ہے جی آجائے آپ آجائے 1190 1190 1370 minus 190 نہیں 1190 نہیں آتا 1370 minus 190 1180 آتا ہے آتا ہے جناب آپ اپنی calculation کو ٹھیک کریں calculation آتا ہے آتا ہے دیا آتا ہے آتا ہے اس سیٹ پہ آجائے گا پری پیڈ کریڈ ڈاؤن ادھر آجائے گا ایک روڈ ڈاؤن ادھر آجائے گا ایک روڈ کریڈ ڈاؤن ادھر آجائے گا آپ کی کیش فگر جتنا آپ نے ایک سال اس پورے فانانشل ایر میں تو رنٹ آف کلپ ایک روڈ دیا ہے 70 اوپنگ میں اور پری پیڈ اینڈنگ دیا ہے 50 اوپنگ ادھر آجائے گا 70 اوپنی پیڈ کریڈ ڈاؤن ادھر آجائے گا 50 پری پیڈ ڈاؤن نہیں ہے ایک روڈ کریڈ ڈاؤن نہیں ہے نہیں ہے تو نہیں لکھیں گے کوئی شو نہیں اب رنٹ اپنے پی کتنا کیا وہ آپ کا آجائے گا رنٹ آف کلپ روم آپ نے پی کیا 2000 کا جو کیش فگر اب دونوں کا ڈیفرنس نکال لیں آپ کے پاس انکم سیکمنٹ پر جو ہے وہ آجائے گی جو آپ نے انکم 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 انکس پینچر اکاؤنٹ میں ریگا انکم 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 انکمی انکم انکم انکمی انکم انکم اراد سکتے ہیں تو کتنی آجائے گی 2000 منس وان ٹونٹی 1 ڈبال ایٹ زیرو یہ بھی ہم نے اسپینس record کر دیا اس کے بعد ہمارا بنے گا بٹا last وچیز ہم نے بنانی ہوتی گئے وہ آپ کا ہے جی کونسا نون کرنٹ ایسٹ کاتا ہوں بناتے ہیں اور وہ کس سے بناتے ہیں آئیço lesser اگر آپ کا جاتا ہے اگر آپ کا جاتا ہے اگر آپ کا جاتا ہے سوڈ جو بیچے اگر بیچا ہے تو اور ڈیفرنس جو ہے وہ آپ بیٹی سیشن کر لیتے ہیں which is supposed to be recorded as expense تو چار ہزار کا اوپننگ ہے چار ہزار چار راہ چلوس گا کریں اور پرچیت سے کس نے 100 11 here 4000 بتانک pourtant 4400 400 700 700 utz ایک ایک موکلی سے موکلی سے موکلی سیا یہ آپ کی آجے گی 700 ہمیں انکم سمائنس کر دیں گے تو آپ کا سرکلس جو ہے وہ آ جائے گا it may be it may come deficit also but i believe that maybe it is supposed to be a surplus و سرکلس ہم جو ہے وہ record کر دیں گے یعنی اچس آف income over expenditure یا profit اور آپ کو یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں ہم نے انکم سکی میں نے ہیڈنگ نہیں دی وہ میں جو ہی رہتا ہوں یہ کتنا آتا ہے 6160 اچھا پھر deficit آ رہا ہے یہ کتنا آ رہا ہے deficit 950 950 950 950 اگر ساتھ میں کوئی اور بچہ اس کو چیک کر لے اگر اچھا ہو جائے گا calculations کو جی جی تو یہ ہمارا deficit جو ہوا نکل رہا ہے question میں دیکھ لیتے ہیں کوئی expense ہم نے miss تو نہیں کیا تو treasure salary ہم نے لکھا ہے کمیٹیشن prices بھی مارا expense تھا کمیٹیشن entry fee receive کی تھی نا ہم نے آپ اس میں سے income میں سے یہ کمیٹیشن prices minus کر کے بھی لکھ سکتے ہیں direct اور الگ سے expenses میں بھی لکھ سکتے ہیں تو کمیٹیشن prices کا expense تھا وہ ہمیں record کرنا پڑے گا تو اس کو ہم دوبارہ کرنے کی total 750 آپ کا ہے ادھر لکھ لیتے ہیں اور بڑھ جائے گا ہمارا جی total up اتنا آ جائے گا دیکھیں 6910 ڈیفیسٹ آپ کا increase کر جائے گا سیونٹین ہنڈرڈ سیونٹین ہنڈرڈ کا ڈیفیسٹ ہمارا جائے گا تو یہ ہم نے income and expenditure account میں نے بنایا ہے اور اس طریقے سے میں نے اس کو جو ہے وہ solve کی ہے اب کہتا ہے کہ آپ نے اس کی balance sheet بھی بنانی ہے اچھا balance sheet بنانا جو ہے وہ اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے ہم پہلے بھی incomplete recordments کو ہم نے ڈسکس کی ہے balance sheet میں آپ کو کیا کرنا پڑے گا آپ کو جو data ending data ہے بیٹا آپ نے وہ اٹھانا ہے لیکن don't forget to take the cash from the receipt and payment account یہ one nine three zero کا bank overdraft بھی آپ کو لکھنا پڑے گا accumulated fund دیا ہوئے اس میں deficit minus کر دیں گے تو آپ کا answer آ جائے گا اور اس کے علاوہ subscription in advance آپ کی آئے گی current liability میں subscription in areas current asset میں آئیں گے seven fifty fiction in equipment آئے گا non current asset میں rent of clubroom prepaid یہ آئے گا current asset میں other operating expenses accrued آئیں گے current liability میں جو چیزیاں نہیں ہیں ساری کے ساری جو ending ہیں تو آپ کی balance sheet automatically جو ہے وہ develop ہو جائے گی تو وہ ہم انشاءاللہ بھی بناتے ہیں having said this ہمیں question accumulated fund already ڈیا ہے 4500 اگر یہ نہ دیا ہو تو آپ کو پتہ ہے کہ accumulated fund basically مارا opening capital ہوتا ہے اگر آپ کو question میں opening capital نہ دیا ہو تو آپ opening capital نکال سکتے ہیں کیسے نکالتے ہیں وہ opening capital opening assets minus opening liabilities تو ذہر آپ calculate کر کے دیکھیں آپ کو opening capital automatically نکال آئے گا کیسے سار opening assets کتنے ہیں subscription in areas 530 asset inhibitor fixture in equipment 4000 یہ بھی add کریں گے اس میں rent of clubroom accrued minus کر دیں گے 70 other operating expenses یہ بھی minus ہو جائیں گے 190 اور جو opening balance دیا ہوئے cash کا precedent payment account میں bank کا balance 230 یہ بھی کیا ہو جائے گا اس میں add ہو جائیں گے تو آپ solve کر کے دیکھیں آپ کا 4500 answer ہی آنا چاہیے اور آئے گا بھی کیونکہ اس question میں تو 4500 آئے ہیں ہاں کیونکہ اس question میں تو دیا ہوئے ہیں لیکن ہر question میں دیا ہونا ضروری نہیں ہے آپ کو find کرنا پڑ سکتے ہیں تو بناتے ہیں جی اب ہم کیا بلا statement of financial position جی آپ کا آپ کا بلکل صحیح ہے یہ چپٹر جو ہے وہ انہی بچوں کی understanding میں آئے گا انہی بچوں کو یہ چپٹر جو ہے وہ easy handle ہوگا جنہوں نے incomplete records چپٹر جو ہے وہ پڑھا ہو کیونکہ incomplete record کا چپٹر جو ہے وہ ایک important چپٹر میں اس کے بعد ہی آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں non-trading یا non-profit organization اس پر base کرتا ہے ساری counting بھی اس کے اندر تقریباً آ جاتی ہے ایک دو چپٹر کے اندر incomplete record میں اور ان پیو کے اندر تو پکچر نکوپنٹ ہمارا دیا ہو میں نے بتایا تھا ending data یہ آپ نے اٹھانا ہے 44 ھنڈرڈ کا ہم لکھ لیتے ہیں ایک ہی non-current asset ہے بس then آپ کی کیا آجیں گے current assets current assets ہم لکھ لیتے ہیں current assets میں آپ کے ساتھ پتہ آپ کو closing inventory آتی ہے لیکن اس سوال میں نہیں ہے تبھی تو bar trading count refachment trading count نہیں بنا کیونکہ inventories تو ہے ہی نہیں کیونکہ ہم کچھ چیز بیچ رہی نہیں ہم تو service business کر رہے ہیں یہ تو non-profit organization ہے اس میں تو ہم صرف لوگوں کو facilitate کرتے ہیں welfare social welfare کے لیے subscription in areas ہے 750 کی اور rent of club room prepaid بھی ہے 50 کا 750 اور prepaid rent ہے club room کا 50 کا ہے total آپ کا جائے گا آگے next column میں 800 اور وہ ہم add کر لیں گے تو آپ کے پاس total assets cancer آ جائے گا یہ کتنا آ جائے گا جی آپ کے پاس 50 200 یہ ہمارے پاس کیا آگے جی total assets next آپ کا آتا ہے جی accumulated fund جو کی capital تو ہے نہیں اور وہ ہمیں اور وہ ہمیں already question میں دیا ہے وہ کتنا آتا ہے 4500 اس بھی ہم add plus کر دیں گے sorry deficit کتنے کہہ جی 1700 کتنا آتا ہے جی 2800 اس کے باتے آپ کو پتا آپ کی یسے اگر کوئی bank loan وغیرہ دیا ہوتا تو میں definitely bank loan وغیرہ میں اس میں لکھتا ہوں لیکن نہیں دیا ہوا تو اس لیے مجھے پھر لکھنے کی ضرورت کیوں ہے وہ نہیں ہے اس کے بعد اس میں آجائے گا سبسکرپشن ایڈوانس جو آپ سبسکرپشن ایڈوانس میں پی کر رہے ہیں وہ آپ کو لکھنی پڑے گا سبسکرپشن ایڈوانس ہمیں کتنی دیوئی ہے اینڈنگ کولم بھی دیکھنا ہے آپ نے اینڈوانس ہے آپ کی 450 اور اگر اپریٹنگ سپنسی دکھرڑ بھی ہی ہیں 200F تو 450 اور 20 کے بھی آپ کو record کرنا پڑے گا سبسکرپشن ایڈوانس 450 ہی ہے اور ایک رووڈ آپ ریٹنگ سپنسیگیں 20K یہ آپ کا آپ کے آجیں گے ایک چیز میں مس کر گیا آپ لوگوں نے بھولا بھی نہیں بتایا بھی تھا آپ کو میں نے بینک اوڈراف بھی آپ کو اس میں ریکارڈ کرنا پڑے گا تو بینک اوڈراف ہم دیکھتے ہیں کتنا دیا میں انڈنگ والا آپ کو اٹھانا پڑے گا ان تینوں کا بیٹ کرنے آپ تو آپ کا آنسر آ جائے گا اور ٹوٹل جی آپ کا برابر آئے گا تھانکیو ویری مچ ٹوٹل کرنے ٹوٹی فور ہندرڈ ٹوٹی فور ہندرڈ ٹوٹل کرنے ٹوٹ緱 instr